اسلام علیکم ناظرین آج جناب میں ریویو کرنے آیا ہوں یہاں پہ ہنگر گیمز کیفے میں اور یہ جو ہے نیا آوٹڈٹ اوپن ہوا ہے یہاں پہ ہنگر گیمز کیفے کے نام سے اور ان کی جو میں نے وجہ مشہوری جو تھی ان کی جو میں نے سنی وہ ان کا ایک یونیک سٹائل کا سوپ تھا سرونگ سٹائل اس میں بارٹی میں سوپ جو ہے ہن سرپ کرتے ہیں ایک ایشن جناب اس کی یہ ہے کہ یہ گلشن چورنگی کے پاس ہے اور یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ گلشن چورنگی کا کھل ہے اور گلشن چورنگی سے پہلے اگر آپ اس طرف آ رہے ہوں گے یہ جو دوسری سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ جو ہے یہ نیپا کی ہے اور کوئٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آوٹڈور ساری سیٹنگ ارینجمنٹ ہے تو ابھی انہوں نے جو ہے وہ حالے بند ایک فش کا نیا سٹائپ سٹارٹ کی رکھتے ہیں اچھا جی یہ جو ہے انہوں نے نیا سٹال لگایا ہے بوٹ ڈ بیٹ لیٹس سی ڈ بلو سیکریٹ اور اس پہ انہوں نے فش جو ہے اس کو یہ گریل بھی کریں گے چارکول پہ یعنی کوئلوں پہ بار بی کیو فش بھی اویلیبیل ہیں اور فنگر فش کا بھی سٹائپ ہے یہ کونسی فش ہے یہ ایرانی پاپ لیٹ اور دیسر اچھا تو اور یہ کتنا ٹائم ہوں نے سٹارٹ کیا ہے یہ فش والے اور کسٹرمہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر یہ فش پڑھائیں گے تو یہ ہے جناب ہنگر گیمز کیفے تو بھائیوں منیو ان کا جو ہے ہنگر گیمز کا اس میں آپ کو چائنیز کی ورائیٹی مل جائے گی پوری اور برگرز جو ہیں وہ ہی مل جائیں گے اس میں یہ والا اور یہ والا ایکسائٹنگ لگ رہا ہے پاسٹا ان کے پاس ہے لیکن ورائیٹی کم ہے اور سینڈوچز ان کے پاس ہیں کلب ہاؤس چکاگو دی الٹیمیٹ اچھا بروز یہ اچھا ہے کہ ان کے پاس دو ورائیٹ یہ کرسپ و کرسپ لیس ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی یہی سیچویشن ہے کہ آپ کا پارٹنر جو ہے اس کو کرسپی پسند ہے اور آپ کو بتر جو ہے وہ پسند ہے تو یہ اچھا آپشن ہے کیونکہ عموما ہوتا ہے کہ مجھے کم بیٹر والا پسند ہے تو میں جہاں جاتا ہوں وہاں بیگم ناراض ہو جاتی ہیں اور بیگم کی وجہ سے میں ایسی جگہ جاؤں جہاں پہ بیٹر جو ہے وہ زیادہ ہے کرسپ زیادہ ہے تو مجھے مزا نہیں آتا تو یہاں آپ کے پاس یہ دونوں آپشن ہیں سوپ ہے ان کے پاس یہ ان کا ایک سپیشیلٹی ہے ان کی بارٹی سوپ اور اس میں ایکسٹر پرون اور ایکسٹر چکن آپ دلوا سکتے ہیں میں فرس ٹائم ٹرائے کرنے آ رہا ہوں ان کا بارٹی سوپ چومن ہے اور فرائز ہیں ان کے پاس جنگلی پیزا کلاسک اور بیوریجز ہیں جی بھائی یہ آگیا ہے بارٹی سوپ اور اس کے اندر انہوں نے چکن برونز ویجیٹیبلز اور بڑا خوبصورت سا انہوں نے اس کو بارٹی میں سرف کیا ہے ساؤسس ہیں ساتھ میں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ برونز بھی ہیں اور برونز بھی ہیں اور برونز بھی ہیں اور برونز بھی ہیں جو سینز کے مزی کا لگ رہا ہے میں اس کو ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں برونز بھی ہیں برونز بھی ہیں برونز بھی ہیں برونز بھی ہیں اور برونز بھی ہیں اور برونز بھی ہیں برونز بھی ہیں اور برونز بھی ہیں اور برونز بھی ہیں برونز بھی ہیں برونز بھی ہیں اسیران پررونز بھی ہیں میں نے دیکھا جو برونز بھی ہیں اور اسیران پرورا اگڑ پرورا βیسے سantح کرتے ہیں یہ سیران پرورا قرد قدرتا ہے جو رائے تھے یہ دیفنیٹلی ریکمینڈیڈ ہے اور ضرور آئیے اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے بیری گوڈ ماشاءاللہ تو بھائی سوپ جو ہے یہ بہت ہی مزے گا ہے اور اتنا پرفیکٹ اس کے اندر سپائیسز اور سلیور مکس ہے کہ انہوں نے یہ جو تیپیکل سوچے ہیں یہ لاکھے رکھے ہیں لیکن ہم نے اس میں کچھ نہیں دالا اور یہ جو آؤٹ آف دہ باکس کا جو فلیور آرہا ہے ملکہ اس کو تو کہنا چاہیے آؤٹ آف دہ بارڈی جو فلیور آرہا ہے یہ بہت ہی مزے کا فلیور آرہا ہے اور ہم نے پھر ایک اور سوپ آرڈی کر دیا ہے یہی بارڈی والا اس میں آپ مزید دیکھئے کہ اس میں انہوں نے کھرین ویجیٹیبلز دالی ہے یہ سپرنگ ہنین ہے پرانز اچھے چکن کا جو میں کہہ رہا تھا یہ چکن کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہیں بنسبت اس کے جو آپ نورمال چکن کون سوپ جہاں سے لیتے ہیں وہاں پر انہوں نے چکن کی ریشے دالے گئے جو پاری پاری ریشے آدھے یہ بقاعدہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہیں سکیمے کی طرح ہاتھ کا کھٹا ہوا کیمہ ہوتا ہے پھر اس کے اوپر سویٹ کورن بھی ہے مجھے چھوٹے 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 اور پھر یہ اوپر جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ یہ مشروب ہے بہت ہی زبردست بڑی اچھی فائنڈنگ رہی ہے اور ہائیلی ریکمنڈڈ ہیں جی جناب یہ آگیا ہے ہوت بیسٹر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پیٹی ہے دبل پیٹی ہے اس کے اندر ہیلیپینوز ہیں اور بہت ہی جیوسیز کا شیف سپیسل سوس ہے چیز انگین رنگ ہیں اور تمیٹوز ہیں ساتھ مک کے کرلی فرائز ہیں کیچپ تو بہت ہی جیوسی اور مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی بہت ہی کیا اس کا فلیور بنتا ہے اور یہ ان کا کرسپو گروسٹ ہے ایڈیشنل بیٹر اور اس کو کرسپی کیا ہے ہی ملکن ساتھ ملکن ساتھ ملکن 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 ہے اس میں فرائز ہیں چیز ہیں میٹ ہیں اور سپائس ہیں پھر اس کو اپن بڑھ کیا ہوا ہے تو یہ جناب جنگیں فرائز ملکن تو میں نے یہ کچھ اس طریقے سے جو ہے یہ ڈی کوڈ ہوگا فرائیز چیز اور اس تو پر یہ مینس بیف ہے یعنی کیما ہے بیف کا اور پھر اس تو پر یہ آپ کو جو پنگ پنگ شیف سپیشل سوارس ہے اور یہ جو ہے پیچھا چیز ہے یعنی چیدر اور چیدر اور وہ یہاں اور سوپ ہے مصریلہ اس کا کمبنیشن ہے پھر اس پھر سپائیش ہیں اوریگانو ٹائپ تو اچھا میل ملا کے اچھا ٹیج بن رہا ہے اور یہ آپ چکس کی دیرہا یہ جنگلی فرائیز ہیں بھائی بہت اچھے لگے بس اس میں بری چیز یہ ہے کہ یہ ختم ہوگا یہ کیا مال ہے ہے؟ بھائی ہم نے خریدے تھے فرائیل یہ تھوڑی بتایا تھا کسی نے کہ یہ ختم بھی ہو رہا ہے کیا یہ ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا اب اس گن میں ہوں نے بھائی ہم نے بھائیل نائینا ہم نے بیشتر کو شکریہ لیکن 1 man اور بہت ہی بہترین نرم اور رچ ان ٹیسڑ ہے اور اس کو میں انہی پہہی جنگلی کریگے سے کھا رہا ہوں لیکن بہت ٹیسڑ ہی ہوگا مزد رہے ہیں مصریل سے بند بہت صافت ہے اور چیز اور اس کا کافی سارا سوس جو ہے وہ یہاں پہ بھی گرا ہے اور دوسری بلیٹ میں بھائی برگر تو پھر ایسی ہی کھانے بڑتا ہے مہنا ہی boleh تو ناظرین یہ تھی بڑا مزے کا کرسپی gjort gan اور کافی اچھا جو ہے وہ فرائیڈ ہوا ہے اور اس میں میں بھی تھوڑی سی میرے ٹیس کی لائکنگ کے حساب سے جو کوٹنگ ہے اس میں نمک تھوڑا سا کم لگا ہے لیکن میبھی آپ لوگ کو جو کم نمک کھاتے ہیں ان کو صحیح لگیا ہے لیکن بہت ہی اچھا بروز بنایا ہے اور یہ کرسپ بروز تھا ان کے پاس ایک اور ہے جو کرسپ لیس بروز ہے تو وہاں پرابلی بیوال کے پوٹنگ کے شاید وہ بستو کرنا ہوں تو میبھی نیچ سایم جو ہے وہ وہاں ٹرائی کریں باقتนگ ہمیں جو ہے مقای